لیکھیں مہم آج تو سیکنڈ ڈے پہ صرف اوبیچوری تھی اور ایک ٹریڈیشن ہے ہاؤس کا کہ یہاں پہ جتنے بھی ایکس لیجسلیٹرز رہے ہیں اس ہاؤس کے انہیں یاد کیا جاتا ہے انہیں شرط دھانجی لی دی جاتی ہے اور نیشنل لیول پہ پریزیڈنٹ آف انڈیا جیسے پریڈم مکر جی صاحب رہے پرائیم نیسٹر آف انڈیا سورگی اٹل بیاری واجبہی جی رہے اور لوگ سباہ سپیکر سومنا چیٹر جی رہے اس بیچ میں ہ ہمارے پورو گورنر جگمون جی کو بھی یاد کیا گیا جہاں تک اٹل بیاری واجبہی جی کی بات یہاں پہ آئے اور سب سے زیادہ لوگوں نے انہوں کی بات کی ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آج بھی کشمیر کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں لیکن کاش ان کے بتائے ہوئے راستے پی بھی چلتے تو مجھے لگتا کہ آج یہ حالات نہیں ہوتے اٹل بیاری واجبہی جی اہنسہ کے پجاری تھے وہ کبھی بھی ہنسہ وائلیشن نہیں چاہتے تھے وائلنس نہیں چاہتے تھے اور و ہمیشہ وہ اگینس رہے کہیں 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 اٹل بیاری واجبہی جی نے جو چھاپ چھوڑی ہے مجھے لگتا ہے کہ آج بھی ہر ویکتی ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے آتر ہے بڑا اچسک رہتا ہے جہاں تک بات آتی ہے جمو کشمیر کی جمو کشمیر کو ہمیشہ یہاں پر کچھ الگاو وادی تطووں نے جسے ہم ایک سیپریٹسٹ ایلیمنٹ کہتے ہیں ان لوگ انہیں خراب کیا اور یہاں کے نوجوانوں کو گمراہ کیا ان کو پاکستان کا خواب دکھا کے گمراہ کیا اور ایسے حالات بنائے لیکن 5 اگست 2019 سے جس پرکار سے یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے ہیومن رائٹ وائلیشن کو ختم کر کے سیولین کیلنگز نہ ہونے دینا اور صرف اور صرف ٹیررسٹ کو مارنا اس پرکار کا ایک سیٹ فارمیٹ کر دیا آج کشمیری بلکل آشوست ہیں ان کو وشوا سے کہ کیندر کی سرکار یہاں پر اچھا ماحول دے گی میں آپ کے چینل کے مادم سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا سب سے زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشن کانگرس پی ڈی پی اور کانگرس ان سی کے دور میں ہوئی ہے اس وقت سیول مارے جاتے تھے میں مانتا ہوں کچھ ٹیررسٹ بھی مارے جاتے لیکن ساتھ ساتھ کشمیری بھی مارے جاتے تھے کشمیری سیولین مارے جاتے تھے انہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا آج ہمیں خوشی ہے کہ جب سے بھارتی زندہ باڈی کی سرکار ہے جب سے منسٹری آف ہوم ہے پھر کشمیر کو دیکھتی ہے ایک بھی سیول کلنگ نہیں ہوتی ہے صرف اور صرف ٹیررسٹ مرتا ہے ٹیررسٹ مرے گا آخری دم تک یہاں پہ ٹیررسٹ مرے گا لیکن سیول کلنگ نہیں ہونے دیں گے کشمیری سیولین ہمارا بھائی ہے اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی انہوں نے کشمیریوں کو پیلٹ بھی چلائی انہیں پیسے بھی چلائی انہیں گولیاں بھی چلائی ہم نے آتنکوادی پہ اور آتنکواد کا سمرتھن کرنے والے پہ کاروائی کی ہے گولی چلائی گئے لیکن ابھی ہم نے دیکھا جیسے there has been a spirit of terror attached ابھی 12 لوگ زتنی ہوئے ہیں دیکھیں میم یہ کبھی بڑھے گا کبھی گھٹے گا کیونکہ ایک کنٹری کے ساتھ ایک پروکسی وار چل رہا ہے تو اسے ہم یہ نہ مانے کہ بھائی صرف پانچ ساتھ ایک لوگوں کا ایک گوٹ ہے آؤٹفٹ ہے اس کو جا کے ہم نے ہٹ کیا اور ختم ہو گیا ایک کنٹری کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اور اس کنٹری کو بہت زیادہ باقی کنٹریز کی بھی سپورٹ مل رہی ہے تاکہ جس پرکار سے بھارت سپیڈ سے آگے جا رہا ہے یہاں کی جیڈی پی بڑھ رہی ہے انڈیا اس وقت ففت لارجسٹ ایکانمی ہے انڈیا اس وقت تھرڈ بگیسٹ میلیٹری پاور ہے ان چیزوں سے دنیا کے بہت زیادہ ممالک پریشان ہوکے ایک کنٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ڈیسٹیبل ہو اور ان کے لئے بڑا ایزی ایک پلیک فارم ہے ایک بیٹل فیلڈ ہے وہ کشمیر ہے یہاں پہ کچھ سپورٹ کرنے میں ملتے ہیں اس لئے کشمیر ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے جو ٹیرر ایٹک بڑے ہیں ایک نئے مادیول سے ایک نئے پروگرام سے پاکستان دوبارہ یہاں پہ آیا ہے لیکن آپ یہ مانئے جس پرکار سے پانچ سال سے سیکریٹی فورسز نے یہاں پہ کام کیا ہے اور ابھی سوچ کرنے میں انہیں ٹائم لگا نئے مادیول کو ہٹ کرنے کے لئے اس ٹرانزیشن میں کچھ انسیڈنٹس ہوئے جن کا ہمیں کھید ہے جن کا ہمیں افسوس ہے جن کا ہمیں دکھ ہے لیکن آپ یہ یقین مانیں اور ہمیں بھی وشواس ہے کہ اس نئے مادیول کو بھی اس نئے پروگرام کو بھی دھست کرے گی یہاں کی سیکریٹی فورس اور جو ایک لکش ہم نے رکھا ہے جو ادیش ہم نے رکھا ہے ایک امن کا ماہول یہاں پہ دیں گے سر آپ نے کہا پاکستان کو سپورٹ کر رہے تو آپ کا اشارہ کس کے طرح ہے نہیں وہ تو ایک لمبی پہرست ہے وہ یہاں پہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا وہ تو لمبی پہرست ہے لیکن پاکستان کے ایجنڈے کو پاکستان کے الگاوباد کو یہاں پہ کچھ سو کارڈ جسے ہم پولٹیکل پارٹیز کہتے ہیں وہ ایک بودھک سنکشن دیتے ہیں دماغی ایک پروٹیکشن دیتے ہیں باتیں کر کے اس پرکار سے تاکہ الگاوباد پنپتا رہے لیکن جب سے یہاں پہ یوٹی بنی ہے الگاوباد کو زمین دوز کیا ہے دفن کیا ہے دوبارہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو باہر نکالا جائے دیکھیں میں نے کہا کہ سید علی شاہ گلانی لیجسلیٹر رہے ہیں اس ہاؤس میں مجھے میں بے خبر ہوں ان کا کیا رول رہا ہے اس میں لیجسلیٹر میں لیکن جو ان کا رول باہر رہا ہے کشمیر کو لے کے رہا ہے بارت ویروڈی رہا ہے ہم ان کی نندہ کرتے ہیں ہم کا کھنڈن کرتے ہیں اور بیروڈ کرتے ہیں ہمیشہ کرتے رہیں گے کبھی بھی ان کی کسی بھی بات کو accept نہیں کرتے ہیں ان کا رول بہت گلت رہا ہے گندہ رہا ہے دیش کو لے کے کشمیر کو انہوں نے جلایا ہے رکھترنجت کیا ہے یہ ان کے ماتھے پہ یہ ان کے کندے پہ یہ تمگے رہیں گے جن کا ہمیں بہت ہی زیادہ کڑا ویروڈ ہے دیکھیں آرٹیکل 370 is now a history یہ ایک تاریخ ہے یہ ایک اتحاس ہے آرٹیکل 370 جس کانسٹیوشنل مندر میں دھراشائی کیا گیا ہے جہاں پہ پانچ سو تیرتالیس چنے ہوئے لوگ سباس دسیوں کے بیچ میں بحث ہو کے اس کو پاس کیا گیا ہے آپ مجھے بتائیں میم کیا کوئی یونین ٹیریٹری کی اسیمبلی چیلنج کر سکتی ہے پارلیمنٹ کے بل کو کر سکتی ہے کیا کوئی لیگل سینکٹیٹی ہے کیا کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہے یہ یہ بھی جان دیں لینے والے لیکن صرف اور صرف یہ کشمیر کے نوجوانوں کو دوبارہ سڑک پہ گسیتنا چاہتے ہیں پچھلے پانچ سال سے وہ اپنے گھروں میں ہیں اپنا کام کاج کر رہے ہیں اور یہ یہاں کے سیاستدان پریشان ہے کہ نوجوان سڑک پہ نہیں آ رہا ہے اب ان کے پاس مدہ کیا ہے الگ آباد کو ڈیل دلی کر رہا ہے منسٹریا فوم ایفرز کر رہی ہے آتنکواد کو وہ ڈیل کر رہے ہیں سیکیریٹی سیچویشن کو وہ ڈیل کر رہے ہیں تو یہاں کے سیاستدانوں کے پاس ایک ہی مدہ ہے کہ تین سو ستر کے نام پہ یہاں کے یوت کو سڑکوں پہ لائے جائے گولیاں چلے اور یہ گھر بیٹھ کے سیاست چلائے یہ ہو نہیں سکتا تین سو ستر ایک بھولی بسری کہانی ہے ایک اتحاس ہے ایک ہسٹری ہے جو دفن ہو چکا ہے اس کے بعد دو چیزیں اور میں بتاؤں گا تھری سیونٹی پہ ایک امید جو ان کو سپریم کورٹ سے تھی وہاں سے بھی ختم پارلیمنٹ سے بھی ختم تیسری کیا ہوتی ہے لوگ جس پارلیمنٹ میں تین سو ستر کو ختم کیا گیا اس پارلیمنٹ کے چناؤں میں پہلی بار اندہ ہسٹری آف کشمیر پہلی بار دوزار چوبیس کے پارلیمنٹ چناؤں میں سب سے زیادہ ووڈ دے کے اعتماد جتایا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں اس کو ختم کیا ہمیں پارلیمنٹ پہ وشواس سے اس لئے لوگوں نے بھی ریجیکٹ کیا سبریم کورٹ میں بھی ختم پارلیمنٹ میں بھی ختم اب عمر عبداللہ صاحب مینفیسٹوں کے فرس لائن میں کہہ رہے ہیں تین سو ستر کیول اور کیول یہاں کے گریب لوگوں کو سڑکوں پہ لاکے گولیوں کا شکار بنانا ہے آپ اتنے بڑے سینئر جنرلیسٹ ہیں ریسٹوریشن آف سٹیٹھوڈ ہمارا مدہ ہم نے کہا ہے بھارتی جنتہ باڈی نے کہا ہے ہمارے پردان منتری نے کہا ہے فلور آف دا ہاؤس کہا ہے بھار کہا ہے وہ ہی کیا دیں گے دینے والے دلی والے ہیں انہوں نے کیا دیا ہے ایک اپروپیٹ ٹائم پہ ہم سٹیٹھوڈ دیں گے اور وہ دیں گے یہ تو کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ 370 نہیں آئے گا سٹیٹھوڈ ہاں ہاں ڈیفنیٹلی 370 تو کسی قیمت پہ بھی نہیں آئے گا 370 کو دفن کرنے کے لئے ہمیں بھی پچاس سال لگے اور پچاس سال کی محنت کو بھارتی جنتہ پارٹی اب کیا فاپس آنے دے گی کیا یہ بھول جاؤ ہاں سٹیٹھوڈ آ جائے گا اور اپروپیٹ ٹائم پہ اس میں جلدبازی نہ کریں ابھی جلدبازی نہ کریں جب ان کو لگے گا جب اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں